جمہوریت کا بستر گول وفاقی وزیر داخلہ شیغ رشید احمد نے اپوزیشن کو مخاطب کرتے ہوئے عمران خان کو ایک پیغام پہنچا دیا یعنی یہ پنجابی کی مثال ہے نا کہنا تینو تے سنانا نونو شیغ رشید احمد صاحب نے ان فیکٹ اپوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں کا پیغام کہیں پہنچا دیا کیونکہ عمران خان صاحب نے جو کل لوڑ دیر کے اندر جلسہ کیا تھا اور اس جلسے کے اندر جس طریقے سے انہوں نے رگیدنے کی کوشش کی تھی اور جس طریقے سے ایک ادارے کو انہوں نے نشانہ بنایا تھا اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی صفوں میں تو مچ گئی حل چل اور پی ٹی آئی کا وہ جو خطاب ہے خود پی ٹی آئی کے گلے پڑے گئے اور خاص طور پر وہ تمام لوگ پی ٹی آئی کے وہ تمام ایم این ایز پی ٹی آئی کے وہ تمام منسٹرز جن کے دل راول پنڈی کے ساتھ دھڑکتے ہیں ان کی تو دل کی دھڑکنیں اوپر نیچے ہوگی ان کو سمجھ نہیں لگ رہی اب اس طرف کھڑے ہوں اس طرف کھڑے ہوں اس کی بات کریں اس کی بات کریں کس کو ڈیفینڈ کریں ابھی تک کسی کو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی اور ان حالات میں شیغ رشید احمد صاحب کا سامنے آنا اور سامنے آ کر ایک پیغام دینا کہ دس سال کے لیے آپ بھول جائیں کیونکہ الیکشن یا تو اس سال ہو سکتے ہیں یا اگلے سال ہو سکتے ہیں لیکن اگر روش کو نہ تبدیل کیا گیا تو اس کے بعد پھر دس سال اب یہ دس سال کی جو بات ہے یہ بنیادی طور پر اشارہ ہے پرویز مشرف صاحب کے دور اقتدار کا یا جنرل زیہ الحق کے گیارہ سال کا دور عامریت کی طرف کیونکہ یہ وہ ادوار تھے دونوں جن کا ڈیوریشن دس اور گیارہ سال ہی رہا اس کی سمت میں اشارہ کرنے کا مقصد شیغ رشید صاحب کا یہی ہے کہ اگر روش کو نہ بدلا گیا اگر اسی طریقے سے اداروں پر تنقید کی جاتی رہی اگر اسی طریقے سے پارلیمنٹ لوجز پر حملہ کیا جاتا رہا ایک سینیریو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس سینیریو کے نتیجے میں آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ شیغ رشید احمد صاحب کا انفیکٹ مخاطب کون تھا عمران خان صاحب نے تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ سے ایک دن پہلے ڈی چوک کے اوپر ایک عظیم شان جلسے کا انعقاد کا انہوں نے اعلان کیا کل اور دیر کے اندر بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ووٹنگ سے ایک دن پہلے ڈی چوک کے اوپر جلسہ کروں گا اس اعلان کا جواب دیا اپوزیشن کی طرف سے کہ آپ ایک جلسہ کریں گے ہم تین جلسے کریں گے یا ایک جلسہ اتنا کریں گے جو آپ کے جلسے سے تین گناہ زیادہ بڑا ہوگا اب چونکہ عمران خان صاحب کا جو اس وقت جو ان کی پالیسی سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جلسہ ہوگا اس کے بعد کارکنان وہیں پہ قیام کریں گے اور جلسے کے اندر ہی اس بات کا اعلان کر دیا جائے گا کہ کل جشن فتح ادھر ہی منائی جائے گی اس کے بعد شکرانہ کے نفافل ادا کیے جائیں گے اب اگر صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ اسلام آباد میں موجود ہوں اپوزیشن اتحاد کے ووٹر سپورٹر اسلام آباد میں موجود ہوں پولنگ والا دن ہو اور وہاں پر جو پولٹیکل ٹیمپریچر ہے اور جو لوگوں کا ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جائے بہت زیادہ اوپر چلا جائے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ تصادم کی نوبت آئے تو اس تصادم کو کنٹرول کون کرے گا کیونکہ جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں ان کو تو اسٹیبلشمنٹ ان کو تو جو اسلام آباد پولیس ہے یا قانون آفس کرنے والے دارے ہیں ایف سی ہے وہ ان کے خلاف تو کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی جائے کیونکہ وہ تو حکومت کے نمائندے اور حکومت اپنے جو کارکنان جن کو وہ اتنی میند کر کے لائے ہوں گے اسلام آباد ان کو تو ہر طریقے سے پرٹیکٹ کیا جائے گا جو کریک ڈاؤن ہوگا وہ انفیکٹ ہوگا اپوزیشن کی طرف اور خاص طور پر ان اراکین اسمبلی کے لیے جو پی ٹی آئی کے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ جو اپوزیشن اتحاد ہے اس کو ووٹ دینا چاہیں گے وہاں پر بھی ایک ایسی سیچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے جو انپلیزنٹ ہو لہٰذا صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے نہ تو حکومت فوج کو طلب کرے گی کیونکہ وہ آرٹیکل پتہ نہیں ٹو سیمنٹی فور ہے اس کے تحت وہ بلا سکتے ہیں سیول انتظامیاں کی مدد کے لیے فوج کو لیکن ایسے حالات میں جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا جب ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو اور عمران خان صاحب نے جس طرح سے کل لوڈ دیر کے اندر خطاب کیا اسے پہلے انہوں نے خطاب کیا تھا دوسرا خطاب انہوں نے لوڈ دیر میں کیا اب انہوں نے خطاب کرنا ہے حافظ آباد میں تو ان کا ہر ایک جلسے کے بعد ان کا جو ایک قدم وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ وہ ایک نیا نیلیٹیو بنا رہے ہیں اب اس سارے سینیریو کے اندر اگر وہ جلسہ کرتے ہیں ڈی چوکیو پر اور وہاں پر جو کھلا ایک قسم کا اعلان جنگ کر دیتے ہیں اگر وہ ریٹریٹ نہیں کرتے اور وہاں پر اپوزیشن بھی موجود ہوتی ہے تو ایک بہت بڑا تصادم ہونے کا امکان ہے تو اس تصادم کو روکے گا کون یقینی طور پر ہماری جو پولیس ہے یا ہماری ایف سی ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے گی اور الٹیمیٹلی اس ساری صورتحال پر کابو پانے کے لیے جو فوج ہے اس کو طلب کرنا پڑے گا اور جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد ایک جو حالات ہیں ان کو اس طریقے سے کنٹرول کرنا کیونکہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونا نہ ہونا ایک بالکل سیپریٹ چیز ہے ایک فرضی بات کرو ایک ہائپو تھرٹیکل بات کرو اس ساری صورتحال کو فورسی کرتے ہوئے شیغ رشید احمد صاحب کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے کہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا جائے یہ نہ ہو آپ دس سال لائن میں لگ رہے ہیں اب یہ جو دس سال ہے یہ بنیادی طور پر اسی سمت میں شاہ رہا ہے ایک دوسرا سنیریو ہے دوسرا سنیریو یہ ہے کہ اپوزیشن اتحاد کے اندر وہ تمام قوتیں بھی شامل ہو جائیں جو اس وقت حکومت کو سپورٹ ایکسٹینڈ کر رہی ہیں یعنی مسلم لیک کاف یعنی جی ڈی اے یعنی ایمکو ایم اور بلوچستان روامی پارٹی یہ چار حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں اب اگر اس سنیریو سے ہم نے بچنا ہے ہم نے یہ جو انارکی کی کیفیت ہے یا جو ممکنہ لڑائی جھگڑے کی کیفیت ہے اس سے اگر ہم نے پیچھے ہٹنا ہے تو ہمارے پاس جو دوسرا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاروں اتحادی جماعتیں یا چاروں میں چار میں سے دو اتحادی جماعتیں حکومت سے اپنی سپورٹ واپس لے لیں اور ان کی طرف سے سپورٹ واپس لینے کے بعد امران خان صاحب کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں بچے گا باقی کہ وہ ووٹ آف نو کانٹفیڈنس کے طرف جائیں کیونکہ وہاں پر تو پھر شکست یقینی ہو جائے گی اپوزیشن کو وروک نہیں سکتے ایک اخلاقی طور پر ان کے پاس ایک جواز رہ جائے گا باقی کہ وہ ایک کاغذ پکڑے ہیں اس کو اپنا ریزگنیشن لکھیں پریزنٹ کو بھیجیں اور پریزنٹ نئے قائد ایوان کے انتخاب تک امران خان صاحب سے کہے کہ جناب آپ اپنا کام جاری رکھے لیکن ایسا ہوتا امران خان صاحب کو جو اس وقت مومنٹم بن رہا ہے اور وہ جو جس طریقے سے اگلے الیکشن کے لیے اپنا ایک نیا نیرٹیو بیلڈ کر رہے ہیں یہ اس کے لیے نقصان دے ہوگا کیونکہ امران خان صاحب اگر آپ دیکھیں تو جو ان کے جلسے ہو رہے ہیں ان جلسوں کے اندر وہ ایک نیرٹیو کو بیلڈ کر رہے ہیں وہ نیرٹیو بیلڈ کر رہے ہیں انٹی امریکن سنٹیمنٹس کو جو بیس کرتا ہے کہ میں نے امریکہ کو absolutely not کہا اور اس کے بعد سے میرے خلاف ایک مومنٹم بننا شروع ہوا جس کا اشارہ شہباز گل صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ سفارتکار absolutely not کے بعد ملے تھے مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ اور اس ملاقاتوں کے بعد ہی یہ والے جو ساری صورتحال ہے تحریک ادم اعتماد کی یہ develop ہوئی ہے لہٰذا between the lines شباز گل صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو تحریک ادم اعتماد ہے یہ امریکن سپانسٹ ہے اور اس بات کو لے کے اب امران خان صاحب اپنے نیرٹیو کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کل کا ان کا خطاب تھا لوردیر میں اس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے establishment کے حوالے سے گفتگو کی وہ اس بات کا اظہار ہے کہ اب وہ اس بات کو پہلے دونے مزاکن گفتگو کی دوسرا جملہ جو تھا دوسرا جو نیوٹرل کے حوالے سے کہنا تھا وہ ایک planned چیز تھی اور وہ جواب تھا ان فیکٹ جو دی جی آئی اس پی آر ہیں ان کی پریس کانفرنس کا تو اس چیز کو اب اگر وہ آگے لے کے بڑھیں گے تو جو اگلا جلد سب بن رہا ہے حافظہ بات کا وہ وہاں پر اس سے ایک قدم آگے جائیں گے لیکن جو پی ٹی آئی ہے اب جو پی ٹی آئی کے اندر جو وزراء ہیں وہ اب اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس اگلے قدم سے روکنا چاہیے کیونکہ اس ایک جلسے سے خطاب کے بعد اگر آپ political front پہ ہونے والی developments کو دیکھیں تو آپ کے سامنے تصویر واضح ہوتی ہے مثال دیتا ہوں آپ کو حکومت کے ایک اتحادی ہیں جن کا نام ہے مسلم لیگ کاف اب مسلم لیگ کاف کے جو سب سے important leader ہیں جو وہ فاقی کابینہ کے رکن بھی ہیں اور مسلم لیگ کاف کے پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں تاریخ بشیر شیمہ صاحب تاریخ بشیر شیمہ صاحب کا اس کے اوپر ردیعمل آیا وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم نے establishment کے بارے میں بہت کچھ کہا صورتحال کسی بھی طرف جا سکتی ہے یعنی عمران خان صاحب کا جو جلسہ تھا لوڑ دیر کا اس کے بارے میں حکومتی تحادی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ جو بات کی ہے اس کے بہت گہرے اور بہت سویئر consequences ہوں گے جو عمران خان صاحب کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جناب ہم نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہم جو حکومتی وعدے ہیں ان پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اگر ہم اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر ہم کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے یہ کل کی بات ہے آج مسلم لی کاف کا مشاورتی جلاز اس وقت جس وقت میں آپ سے گفدوگ کر رہا ہوں جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بارے میں کون سی چیز سامنے آتی ہے دوسری بات جو آئی ہے وہ حکومت کے ایک اور تحادی کی طرف سے آئی ہے وہ آئی ہے ایمکیو ایم کی طرف سے اور ایمکیو ایم نے حکومت پر بھروسہ کرنے سے صاف انکار کر دیا ایمکیو ایم رابطہ کمیٹی کے رکن اور سابق میر کراچی وسیم اختر صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے ایک انٹریو دیا انہوں نے اس انٹریو کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ساڑھے تین سال حکومت کا ساتھ دیا لیکن یہ حکومت اس وقت قابل بھروسہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم آصف علی زرداری صاحب سے ملے ہیں آصف علی زرداری صاحب نے ہمیں ایک فارمولا دیا ہے ہمارا جو ایشیوز ہیں ان کو ریزولف کرنے کی انہوں نے بات کی ہے ہم ان ایشیوز کے ریزولف ہونے کے لیے آصف علی زرداری صاحب کا جو یقین دہانی ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن ہمیں اس معاہدے پر عمل درامت کے لیے گرنٹی چاہیے اور گرنٹی کسے چاہیے فضل الرحمن صاحب سے اور شباز شریف صاحب سے انہوں نے کہا اگر یہ دو لوگ ہمیں گرنٹی دیتے ہیں تو ہم حکومتی اتحاد چھوڑ دیں گے اور ہم اپوزیشن کے اتحاد کی حمایت کر دیں گے یہ سب کچھ کب ہوا عمران خان صاحب کی تقریر کے اختتام سے لے کر رات بارہ بجے تک یہ دو ڈیولپنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ کتنا زیادہ گرم ہو گیا اچھا اب اس کے بعد حکومت کے ایک اور وزیر ہیں وہ اس وقت ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودری صاحب فواد چودری صاحب کا ایک ٹویٹ آیا جو اس وقت آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس ٹویٹ کے اندر فواد چودری صاحب یہ کہتے ہیں اپوزیشن کی بغیر سوچے سمجھے ادم اعتماد کی تحریک انہیں سیاست میں تلخیاں پیدا کرتی ان کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن تحریک ادم اعتماد لے کے آئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو پلٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ گیا ہے اور اس پلٹیکل ٹیمپریچر کا جو بڑھنا ہے وہ خطرناک ہو چکا ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے جو باتیں کی لوڈ دیر کے ساتھ اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو اس پلٹیکل ٹیمپریچر کے ہائی ہونے کی وجوہات سمجھ میں آ جائیں گی اس سے آگے وہ جو ہیں فواد چودری صاحب وہ سوری سوری والے مشن پہ آگئے ہیں فواد چودری صاحب یہ کہتے ہیں جمہوریت انتہائی تقسیم کا نظام نہیں ہے اس میں کم از کم اتفاق رائے پر نظام استوار ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تقسیم اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی بھی سبب گفتگو ہی مشکل ہو جائے اگلا جو لائن ہے ان کی وہ پیغام ہے انفیکٹ عمران خان صاحب کے لیے لڑنا مشکل نہیں بعد میں صلح مشکل ہو جاتی ہے اب یہ لڑائی کی جو اگر بات ہم کہہ رہے ہیں تو لڑائی اور صلح کی بات اب ہمارے سامنے کلائرٹی کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے اب شیخ رشید احمد صاحب نے جو بات کی ہے جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دس سال تک اگر آپ کو اس کے بعد پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا تو یہ بھی انفیکٹ جو اس وقت جو ایک ابحامی کیفیت ہے یا جو پلٹیکل ٹیمپریچر اس وقت جو اوپر جا رہا ہے یہ اسی حوالے کی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور وہ بار بار اس بات کا شیخ رشید احمد صاحب کل بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا پرسو بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اور آج کوئٹہ کے اندر بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ بھائی الیکشن سال کے بعد بھی ہونے ہیں چھے مہینے بعد بھی ہونے ہیں تو ہمیں بیٹھ کر اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم خود ہی بیٹھ کے آپس میں تیہ کر لیں کہ الیکشن کب ہونے ہیں اپوزشن الیکشن نہیں چاہتی ہے نا تو انہوں نے کہا کہ الیکشن ہماری حکومت کو گھر بھیجنے کے بھی چھے ماہ بعد آپ نے الیکشن کرانے ہے تو ہم آپس میں بیٹھتے ہیں ہم یہ تیہ کرتے ہیں کہ ہم نے کتنا پیچھے آنا ہے آپ نے کتنا آگے آنا ہے تاکہ ہم کوئی دربیانی راستہ نکالیں اور عمران خان کی حکومت ہی خود الیکشن اناؤنس کرے یعنی وہ یہ چاہتے ہیں لیکن اس پیشکش کو اور فواد چودی صاحب کی پیشکش کو اپوزیشن کے طرف سے رد کر دیا گیا انہوں نے کہنا کہ بھائی جس قسم کی اس وقت صورتحال ہے جس لیول کے اوپر آپ چلے گئے ہیں اس وقت آپ پوزیشن کو اپنی جیت نظر آ رہی ہے تو وہ کیوں بات مانے گی اور یہ کیا مریم آرنگ زیب صاحب بنے مریم آرنگ زیب صاحب بنے جو فواد چودی صاحب ہیں اور شیخ رشید صاحب ہیں ان کی طرف سے جو پیشکش کی گئی انہوں نے اس کو یکسر مسترد کر دیا انہوں نے کہا جی نہیں اب باتچیت کا امکان نہیں ہے اب ہم آمنے سامنے آ گئے ہیں اب مقابلہ ہوگا تحریک ادم اعتماد آ گئی ہے اس کا سامنا کریں یا استیفہ دے اور گھر جائیں لہذا یہاں پر بھی پوائنٹ آف نو ریٹن آ گیا اور پوزیشن کی طرف سے پوائنٹ آف نو ریٹن حکومت کی طرف سے پوائنٹ آف نو ریٹن اور حکومت نے اس وقت جس کو ٹارگٹ کیا ہے ان کی طرف سے بھی پوائنٹ آف نو ریٹن ہے اور ایسی صورتحال سے اس وقت باہر نکلنا میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے مشکل ہو گیا اور یہ جو پریس کانفرنس جس کا میں آپ کے ساتھ کل پہلے وی لوگ کے اندر میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ وہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہونے جاری ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ پریس کانفرنس اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے ہو سکتا ہے آج یا ممکنہ طور پر آج نہیں کل شام تک ایک ایسا بازابتہ اعلان سامنے آ جائے جو اس تحریک ادم اعتماد کے مستقبل کا فیصلہ کر دے اور ممکنہ طور پر وہ سینیریو جس پر شیخ رشید احمد صاحب درانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سینیریو کی نوبت ہی نہ آئے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ